اب دیکھ رہے ہیں ڈیلی شو ڈونیر نیمت جو کراچی بلاول ہاؤس میں اہم ملاقات ہوئی اور اس میں ابھی تک جو اطلاعات ہیں کہ کوئی بڑا بریک تھوڑ نہیں ہو رہا اب متحدہ کورنمنٹ اپپیپلز پارٹی کے درمیان جو معاملات ہیں وہ کچھ تیہ نہیں ہو پا رہے تو اس کی اثرات کیا ہونے جا رہے ہیں امین صاحب اسلام علیکم جی و علیکم اسلام امین صاحب انٹرنل سٹوری کیا ہے انسائیڈ سٹوری کیا ہے کیا ہونے جا رہا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں کیا ہونے جا رہا ہے فیلال تو کچھ ہونے نہیں جا رہا ہے اور یہ کچھ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا دیکھیں ہر سیاسی جماعت کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں اپنے اپنے اقلاقے ہوتے ہیں ووٹر سپورٹ بینک ہوتا ہے ہر آدمی ایک دوسرے سے جانے کی بات کرتا ہے راج جو میٹنگ ہوئی ہے بلاوہ لاؤس میں کوئی آؤٹکم نہیں ہوا آج ایمکیوم کا جنرل ورکر ازاد ہے اس میں وفاق کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا دیکھیں یہ جو مرجر ہے نا آپ از میں بہت پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ایک تحریک چلی تھی فاروک ستار نے اور مصرعہ کمال نے کراچی پرس کلب میں ایک ریس پانفنس کی تھی ایک ہونے کی بات ہوئی اب بھی کچھ نہیں ہو پایا دیکھیں یہ ایک ہونے والی بات یہ ہے کہ اس کو کچھ لوگوں کو فاظم نہیں ہوگی اس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوں گے اور بہت سے نہیں ہوں گے اب یہ کارکونوں کی سطح پر ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیونکہ دلوں میں بہت زیادہ جو ہیں وہ قدوس پر ہیں وہ بہت آپس میں باتیں ہوئی ہیں ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے خلاف مومنٹ چلی ہیں سب کچھ ہوا ہے اب کس حد تک یہ اس کو پرداش کر پائیں گے یا اس کو ختم کر پائیں گے دلوں کی نفرتوں کو یہ دیکھنا پڑے گا لیکن ٹیپلز پارٹی سے فیلال کوئی مجھے جن کا اتفاق ہوتا نظر نہیں آ رہا لیکن آپ کو یاد ہے کہ اپنے کراچی سنٹرل کے ایڈویسٹیٹر ناظم پر میں خاضر ناظم پر وہ ریان آشمی صاحب انہوں نے ایک پیٹیشن کی ہوئی ہے تین ہائی گورڈ میں اس کی شاید نو یا دس تارے کو اس کی ایرنگ ہے وہ انہوں نے اسی حوالے سے کی تھی جو ٹی لیمیٹیشن ہوئی تھی جو بلدیاتی ہلکا بندیاں ہوئی تھی اسی کو شاید انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی فیلال کوئی بریکترو نظر نہیں آ رہا ہے اچھا امین صاحب آپ نے یہ بھی کہا کہ بریکترو نظر نہیں آتا اب اگر میں یہ ذرا سمجھوں کہ آپ نے ایک اتحاد کی بات بھی کیا آپ نے کہا کہ اگر متحدہ کورممنٹ کی مختلف دھڑے ایک بار پھر سے یونائٹ ہو جاتے ہیں مصطفق کمال صاحب فاروق ستار صاحب پھر ایک بار وہ پتنگ کے نشان پر الیکشن لڑتے ہیں نظر آئیں ایک ساتھ تو کچھ اثر پڑے کیا یہ یقینی طور پر کوئی بڑا ڈینٹ ہو گیا یا آپ نے جسے کہا کہ مشکلات ہوں گی کہ ایک دوسرے کے کارکنان کو ایک دوسرے کے بوٹرز کو اور جو پاکٹس میں جو بوٹرز سپورٹرز ہیں ان کو بھی قائل کرنا پھر مشکلات میں آ جائیں گے دیکھیں دنیا کے کسی بھی جگہ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں سیاست میں لیں ایک لیڈرشپ جو ہے وہ عام کرتی ہے لیڈرشپ کے تحت ہی سب کچھ چلتا ہے اب اس لیڈرشپ تھی کس حد تک کارکن جو ہیں وہ یا ان کے جو عوضے دار ہیں بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس لیڈرشپ میں جو اگر استفاق چاہو بھی جائے ایک ہو بھی جائیں تو کیا عوامی رد عمل اس کے حق میں ہوگا یا نہیں ہوگا اگر عوامی رد عمل اس کے حق میں نہیں ہوا تو پھر تو اور مشکلات ہیں لیکن تین یا چار لیڈر ہوں گے تو پھر عوام کس کی طرف دیکھے گی نہیں لگتا دیکھیں عوام کس کی طرف دیکھیں کہ عوام تو ایک ہونے کے بعد بھی اب آپ دیکھیں ایک الیکشن ہوا ہے بائی الیکشن ہوا ہے چند دن قبل چراکی میں بھی ہوا ہے نشتہ اسمبلی کا بھی ہوا ہے پہنشتہ ہوا اس میں ساری جماعتوں جو جتنے ڈڑے ہیں ان کو ملا کے بھی تب کہ وہ اتنے نہیں رہے جو ایک میرے جو چیتا ہے اس کے ووٹ سے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ عوامی رد عمل کے آتا ہے آپ تو ایک ہو گئے لیکن عوام میں اندر آپ کی جڑے جو ہے نا وہ کارپنان بناتے ہیں آپ کے لوگ بناتے ہیں وہ وہ کے ساتھ تک آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں اور عوامی صاحب آپ کو نہیں لگتا یہ جو اس وقت یہ بات آئی ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ پریس کرپ پہ بھی ایک بار یہ بات کہی گئی کہ متحد ہونا پڑے گا ساتھ چلنا پڑے گا فاروق ستار صاحب اپنے انٹرویوز میں اکثر یہ بات کہتے بھی ہیں کہ اگر ہمیں سیاست کرنی ہے بہتر کرنی ہے تو ہمیں ساتھ ہونا پڑے گا آپ کو نہیں لگتا یہ جو ساتھ ہونے والا جو اب معاملہ ہے وہ کچھ مشکل بھی ہوگا کیونکہ جو تقاریر ہوئی ہیں ماضی میں وہ میڈیا پہ بھی آئیں گی وہ کارکھونوں میں بھی جائیں گی سوشل میڈیا کی بھی زینت بنیں گی تو پھر اس کے بعد مشکلات میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے نتائج کو امید سے برقلاب بھی آ سکتے ہیں میرے بائش میں تو سب سے بڑی چیزی ہے کہ یہ ایم کیوم کی سطح پر آپس میں نہیں بن رہا ہے آپ اگر اتنا سا غور کریں تو یہ گورنرسٹین جو کوششیں کر رہے ہیں یا ان سے کوششیں کرائی جا رہی ہیں یہ اس حد تک ہے آپس میں تو ابھی تک ایک دوسرے کتاب تو وہ نہیں ملے ہاں آج یہ پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹر خالد مقبول سے تھی کی شاید وہاں جائیں گے پاکستان آہوس ٹی ایس پی کے پاس وہ بھی اے پی سی کا دعوت نامہ بھی ایک ہے ساتھ پر ایک اے پی سی بھی ہو رہی ہے وہ بھی ہونے جا رہی ہے کہ کراچی کی جو الکا بندیاں ہیں وہ ان پر کس طرح سے بات کی جائیں اہدر آباد کی جو الکا بندیاں ہیں دیکھیں پیپلز پارٹی اگر کوئی بھی جماعت ہو جو اقتدار میں ہوتی ہے وہ اپنے لحاظ سے سارے معاملات کو دیکھتی ہے اپنے مفادات دیکھتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے مفادات دیکھیں اب یہ ایک ہو جاتے ہو بھی جاتے ہیں تو کس حد تک یہ اثر رکھیں گے یا اثر کر پائیں گے یا موثر ہوں گے یہ تو وقت ہی بتا سکے گا آجہ موثر ہونے کی بات کرتا ہوں میں اکامین صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے وفا کی حکومت متحدہ کومنٹ کیا ایسی پوزیشن میں جہاں پہ ایک طرف اپنے آپ انٹرنل کے اتحاد ہو اور دوسری جانب ایک بڑے اتحاد سے جو وفا کی حکومت کے اتحاد ہے اس سے متحدہ کومنٹ بہار آئے ایسا ہوتا وہ نظر آ رہا ہے کیا کہ وہ بھی فیلال مجھے کوئی انکام نظر یہ آ رہا ہے تھی وجہ کی وجہ یہ کہ متحدہ کومنٹ نے دو دن پہلے پریس کانفرنس کی کہ ہم پندرہ جنوری تک دیکھیں گے لیکن کل ہی جو ہے وہ وفا کی وزراء کچھ آئے تھے بلاور آس میں ان کی مٹنگ کی دیکھیں مسئلی جنون کی حوالے سے زیادہ بات ہے وہ تو ظاہری بہر روکیں گے ایمکیم تو کہ اسے ایمکیم نہ جائے سات ووٹ ہے سات ووٹ بہت ہوتے ہیں پر پی ٹی ایم کی حکومت کو گرانے چلیے اگر ایمکیم والا ہو جاتی ہے تو وفا کی حکومت کا کوئی جواب ہی نہیں رائے گا لیکن اگر ایمکیم نے اپنے مطالبات پسلیم نہ کروائے گی یا نہیں کروائے گی لیکن امین صاحب یہ بڑا سوال ہے نا کہ ایمکیم نے جس بیسس کے اوپر اس حکومت کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا حلقہ بندیاں اور اور یہ سارے جو معاملات تھے اگر یہ سارے معاملات نہیں ہوتے اور پھر بھی حکومت کے ساتھ چلتی ہے متحدہ کومنٹ اور ابلدیاتی نظام اسی طور پر رائز ہو جاتا ہے تو پھر وہ تہتہ کومنٹ کا جواز رہ جائے گا دیکھیں دو چیزیں ہوئی تھی جب ایمکیم جہر پیٹی آئی کی حکومت حلق ہوئی اس نے دو معاہدے کیا تھے ایک معاہدہ ہوا تھا مسلم ڈی دون کے ساتھ یعنی وزیر آدم نہیں مرہتے دوسرا معاہدہ ہوا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو سنگ کی لیبل پر تھا پیپلز پارٹی کے معاہدے میں ایمکیم کو کیا ملا گورنر کے گورنرشپ ملی ہے اور کیا ملا ہے ابھی جو ان کے ایڈمیسٹریٹر لگے ہیں اس عفتے میں وہ بھی الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ واپس لو وہ بھی واپس ہو رہے ہیں ایمکیم کو پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدے میں کیا ملا اس سے نقصان ہوا اس نے جو پبلک سنٹیمنٹ جو پبلک کے ان کے ساتھ تھا بہت بھی ہمدردی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے میں نہیں سمجھتا کہ ایمکیم کو اس سے کوئی فائدہ ہوا تھا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پبلک کی سپورٹ مل جائے گی وہ حکومت سے بھار آ جائے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی معاہدہ ہتم کر دے بلکل ٹھیک ہو گیا کچھ حالات بن سکتے ہیں بہت بہت شکریہ حمین یوسف صاحب آپ نے ایک تذزیہ دیا آپنا اور یقین طور پر یہ بات ہے کہ اس وقت متحدہ کومنمنٹ جس فیس سے گزرے کراچی کی بڑی جماعت ہے اور اس وقت پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے جو اس میں پی ڈی ایم میں ایک بڑا قلیدی کردار متحدہ کومنمنٹ کا اگر اس وقت متحدہ کومنمنٹ کو بڑا فیصلہ لیتی ہے تو یقینی طور پر ساری جو نظریں ساری جو لائم لیٹ ہے وہ متحدہ کومنمنٹ کی طرف ہوں گی اور اس وقت جس اتحاد کی بات کی جاری ہے اگر وہ اتحاد ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ بھی ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ متحدہ کومنمنٹ نے جو اپنے مسلس کو لوس کیا تھا وہ مسلس ایک بات پھر سے گین ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے اثرات بھی عوام میں دیکھائی جا سکتے ہیں امید کرتے ہیں جو صورتحال ہے اس کا جلد ایک کوئی ڈرپ سینو اور جو بلدیاتی نظام ہے اس کے حوال سے کوئی بہتر پیشرفت ہمیں ہوتی بھی نظر آئے امید کرتے ہیں اب دیکھ رہے ہیں The Daily Show with Munir Nehman